اعوذ باللہ بن شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دین دروش شریف پڑھنے کی فضیلت میں چند باتیں حضور اکام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہبی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور پورنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعہ کے دین کسر سے تبد پڑھا کرو اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے پس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ حریش یعنی لالچی ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دین سب سے زیادہ قریب ہوگا حضور دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور شہبی حضرت ابو مشعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جمعہ کے دین میرے اوپر قسرہ سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراں پیش ہوتا ہے حالانکہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش ہوتے ہیں فرشتے لے کے جاتے ہیں الگ اگر فرشتے ہوتے ہیں الگ اگر ٹیوٹیاں ہوتی ہیں پیر کے دین فرشتے الگ ہوتے ہیں جمعہ رات کو فرشتے الگ ہوتے ہیں ہر روزانہ درود پاک لے کر جاتے ہیں وہ فرشتے الگ ہوتے ہیں اور جمعہ کے دین جو درود لے کر جاتے ہیں وہ فرشتے الگ ہوتے ہیں اور جمعہ کے دین فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی نقل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر روشن رات اور روشن دن میں قسرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا اور دعا مقفل استغفار کرتا ہوں اللہ کا شکر دلد پڑھنے والے پر کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے لیے استغفار پڑے یعنی ہمارے گناہوں کی معافی مانگے اللہ ہم سب کو توفید دے اور ایسا بنائے کہ ہم ایسے کوئی گناہ نہ کرے جس کی وجہ سے ہماری آقا کو پریشانی ہمارے آقا کی ناراضی کی باعش بنے روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دین یعنی جمعہ کا دین حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے ہی دین پیدا ہوئی ہے رسول اعترام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر دروت بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ آجیم و شان نور ہوگا اگر اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے تمام مخلوق کو باٹ دیا جائے پھر بھی اس کی قیفائت کم نہیں ہوگی کنزول امام بلوگ المعاد میں حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دروت شریف کی زیادہ فضیلت وضع یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے ایسے خوششیت حاصل ہے جو اور دنوں کو نہیں بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مبارکہ کی پیشے والد محترمہ کی پیٹ میں تشریف لائے حضرت امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ سب قدر سے افضل جمعہ کا دن ہے حضرت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نقل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سچ نے جمعہ کے دن مجھ پر سو بار دروت بھیجا اس کے سو بار دروت بھیجا اس کے سال بھر کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے آمین انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ جمعہ رات کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فریستے لوانے کرتا ہے ان کے پاس سونے کے کلم اور چاندی کے کالز ہوتے ہیں وہ جمعہ رات کے دن اور جمعہ کی شب میں ہر شہر ہر گلی گاؤں دہار میں گھونتے ہیں اور جو لوگ درد و سلام پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے فریستے اس سے گھر لیتے ہیں اور ایک دوسرے ایک دوسرے فریستے اسے آواز دیتے ہیں اے بھئی آجا ہمارے مطلب کی بات ہمیں مل گئی ہے اور جو حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے دین جو شخش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو کوئی فریستہ ایسا نہیں جو پڑھنے والے پر شلام نہ بھیجے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ ہم سب کو تفید دے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بن بارک حسین صلی اللہ علیہ وسلم مجھل 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 اللہ جو tard اللہ جو notice depois 되면 موسیقی